دلی میں آج پردوشنر سے حالات اور ہوئے خراب ایک یو آئی گمپیر لیول پر بنا ہوا ہے آسمان میں ہر طرف چھائیے دون دلی میں آنند بیہار میں پی ایم ٹین خطرناک لیول 999 پر درج ہوا آنکھوں اور گلوں میں لوگ کر رہے ہیں جلن کی شکایت دلی انسیار کے ہوا اور زہری لی ہوئی روہنی منڈکا میں ایک یو آئی چھے سو کے خریب دلی کے آرکے پورم میں ایک یو آئی چار سو چھے سٹ آئی ٹیو میں چار سو دو ریکارڈ ہوا پٹ پڑ گنج میں چار سو اکتر اور نیو موٹی باغ میں چار سو اٹھاتی اٹھاسی پر درج کیا گیا دلی انسیار میں خراب پردوشنر کی وجہ سے گریف فور لاغو کنسٹرکشن سمیت کئی کاموں پر پابند دی دلی کے پرانور منتری گوپال رائے نے آج الگ الگ بھاگوں کی بلائی آپات بیٹھ اک مرتے پردوشنر اور گریف فور لاغو کرنے کو لے کر ہوگی چرچہ دلی میں لاغو ہو سکتا ہے اور ایوین دلی کے بھیکا جی کاموں پیلس میں کیا گیا پانی کا چھڑکاؤ پردوشنر پر انکش لگانے کے لیے ہاتھ سپوٹ اے آقوں میں پانی چھڑکا جا رہا ہے بھائی پردوشنر سے دلی میں پرائمری سکول دس نمبر تک بن چھے سے بارت تک کے سکولوں کے لیے آن لائن وکل پر وچار کیا جا رہا ہے پنجاب میں پرالی جلانے میں بڑھے کے بڑے معاملے سیٹلائک تصفیروں سے خلاصہ پچھلے چار دن میں ہی چودہ ہزار سے زیادہ معاملے ریپ پٹ ہوئے ہیں پنجاب کے موگا میں جلائی گئی پرالی منع کرنے کے باوجود کسان مان نہیں رہے ہیں پنجاب کے فیروزپور میں کسانوں نے جلائی پرالی پرشاسن کے مردیشوں کی نافرمانی ممبئی میں بھی پردوشنر سے حال برا ہے ایکیو آئی 244 کے گمبی رستر پر درشیہ گیا آسمان میں دھند کی لیت جمعی ہے بیٹنگ ایپ اور ویب سائٹس پر کندر سرکار کی بڑی کاروائی مہادیو ایپ سمیت 22 ویب سائٹ اور ایپ بین ہوئے کہ ان سرکار نے ای ڈی کی مانگ پر کیا فیصلہ ویسا تبازی ایپس اور ویب سائٹس کو بلوک کرنے کا عادیش جاری کیا مہادیو ایپ کے معاملے میں آروپی شبم سونی کا دعویٰ خود کو بتایا مہادیو بیٹنگ ایپ کا مالک شبم سونی نے ویڈیو جاری کر کہا سیم بھوپیش بگھیل کے کہنے پر گیا دبائی بگھیل پر لگائے کئی گھنگی رارو شبم سونی نے کہا تتکالین ایس پی نے فون کے ذریعے بگھیل سے بات کروائے بیٹو بھئیہ کے ذریعے پانک سوات کرو دیئے 36 گرد کے سیم نے بھو شبم سونی کے بیان پر اٹھایا سوال کا چناف زین پہلے بی جی پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ویڈیو جاری کیا گیا مہدیو بگھیل نے کہا ای ڈی کے سارے چناف لڑائی بی جی پی بدنام کرنے کے لیے ای ڈی کا استعمال کیا جا رہا مہدیو بگھیل نے شبم سونی کو جاننے اور ملنے سے کیا انکار بہادے ویپ کے سنچالکوں کو دبائی سے گرفتار کر بھارت پلانے کی مانگی جی پی نڈا نے کہا سیم بگھیل کے اس کیم کی جانچ ہوگی جیل میں ڈالے جائیں گے دوشی اس مرتیرانی نے سیم بگھیل پر سادہ نشانہ کہا دبائی کی ریموٹ سے ہوتے ہیں کانٹرول اب تک اٹلی کے ریموٹ کی خبر تھی رائستان کے سیم اشو گہلوت آج سردار پورا سیٹ سے داخل گریں گے نامانکن کاؤنگ سردیکش ملک آجن کھڑ گے نومیشن کے وقت موجود رہیں گے بی جی پی کی رائستان کی چھٹی لسٹ جاری ہوئی باری سے گرراج سنگھ ملنگا پچ پدرہ سے عرون چودری بارمیر سے دیپک کڑواصرہ کو ٹکٹ ملا سیم گہلوت کا بڑا عرب سرکار گرانے کے لیے ایری سی بی آئیو کا استعمال ہو رہا ہے میرے بیٹے کی خلاف جھوٹی شکایت کی سیم گہلوت کے بیان پر بولے گجن سنگھ شکاوت لڑائی کاؤنگس کے بھشتہ چار بنا پی ایم کے انٹی کرپشن مہم کی ہے رائستان وندان صبح چنانو سے پہلے بی ایس پی نے لیس جاری کی 26 امیدواروں کے نام کا اعلان رائستان چنانو کے لیے آر ایل پی نے دس امیدواروں کے نام کا اعلان کیا چروع سے دینیش کبار شمبو کو ٹکٹ دیا مدر پردیش کی مقیمنتی شیفراد سنگھ جوہان نے سنگھ رولی میں کیا روچھو سمرتقوں کا امورہ ہو جو ایم پی کے چیف کمگڑ میں کاؤنگس پر پھر برسے اس پی چیپ اکلیش شادف کہا کاؤنگس بہت چالو بارٹی ہمیں دھوکہ دیا اکلیش شادف نے کہا ووٹ کے جاتی جنگرونہ چاہتی ہے کاؤنگس سیونی میں پی ایم موڈی کی جنصبہ کہا ایم پی میں بی جے پی کی مہاوے جاتا ہے بی جے پی ہے تو وکاس ہے پی ایم موڈی نے کہا بی جے پی سرکار میں نہیں ہوتے گھوٹیالے کورونا کال میں کسی بچے کو بھوکا نہیں سنے دیا پی ایم موڈی کا ترنس کاؤنگس چونہوی اس لئے لڑ لائی ہے کس کا بیٹا ایم پی کاؤنگس کا مقیہ بنے گا سیونی میں پردان مطری موڈی نے اپنی ریلی کے دوران بچے کو پیار کیا دولار کیا گود ملے کر کھلایا کھنوہ کے جنصبہ میں پی ایم موڈی کے اپیل ایم پی کو کاؤنگس کے چنگل سے بچا کر رکھنا ہے مدبردیش کاؤنگس چیف کاملنات نے چناوی گیارنچی کو دھورایا کہ ہر پریوار کو خوشحال کریں گے ایم پی کے سیم شیفراج نے کاملنات پر سادہ نشانہ کہا ان کا موڈل کرائم کرپشن اور کمیشن مالا ہے سیم شیفراج کے وعدہ ہم لوگوں کو سکشن بنائیں گے غریبی دور کریں گے کاؤنگس نے لوگوں کا شوشن کیا ایم پی میں بولے کاؤنگس نیتا جیرام رمیش پانچوں راجعے میں ہم جیتیں گے چناو پارٹی میں جان آگئی ہے چھتیز گھڑ کے کوٹا میں جیپی نڈیا کی ریلی کہا کاؤنگس سرکار میں گھوٹا لے ہوئے ہم نے وکاس کیا چھتیز گھڑ کے سکمہ میں سیم یوگی بولے کاؤنگس نے سالوں تک اویدھا کے رام مندر پر کھڑا کیا ویوات ہے چھتیز گھڑ کے کوڑا گاؤں میں اسمیتی رانی کا روڈ شوش کیش کال سے کوڑا گاؤں تک سکوٹی پر پرچار کیا اسمیتی رانی کا آروپ شراب بینگ کے نام پر بھگیل سرکار نے مہلائوں سے دھوکا کیا پردیش کو لوٹا ہیدرباد کے نام پرلی میں اصدو دنوائیسی کا ڈو ٹوڈور کیمپین لوگوں کے بیچ بیٹھ کر مٹھائی کھاتے نظر آئے ہیدرباد میں بولے کانگس نے تا آج جائے کمار تلنگانہ میں ستاون فیصد مہلائیں کو پوشت ہیں سی ایم کے سی آر نے صرف صوبے کو لوٹا ہے میزورم کی جنتہ نے پی ایم نے ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے میزورم کی جنتہ کو سمبودڈ کیا کاہ ہیلتھ اور ریلو انفرسٹرکچر پر کام کیا گیا میزورم کانگس چیف نے چھمبی سیٹے جیتنے کا دعویٰ کیا کاہ پچھتے پانچ سال میں سرکار نے کوئی کام نہیں کیا کانگس چیف ملکار جن کھڑکے کا بیان میں زرم میں بھشتا چار پھیلا ہوا ہے کانگس نے یہاں شانتی ستھاپیت کی تھی بیہار کے مظفر پور میں اگریمنٹری میں شاہ کی ریلی سبھی چالیس لوگ سبا سیٹے جیتا آنے کی اپیل کی سیم نتیش پر نے مشاہ کا بڑا آچ ہے کاہ پولٹو رام نے جنادیش کا اپمان کیا پی ایم بننے کا سپنا دیکھنا بند کرنیش ہمیشہ کے بیان پر بولے ڈیپٹی سیم تیجسی آدھو اگر غلط ہوا ہے جاتی سر ویکشن تو پورے دیش میں کروائیں جاتی جنگرنا ہمیشہ کے بیان پر بولے جی ڈیو چیف ریلنسنگ اگر بیہار کے جاتی سر ویکشن غلط ہے تو کیند سرکار کو پورے دیش کی جاتی جنگرنا کروائیں جائے ہریارہ کے رو تک میں سیم کے جیوال کی جنسبہ کا پی ایمودی آپ ویاکر اروند کے جیوال سے نہیں عام لوگوں کی طاقت سے گھبراتے ہیں کانگرس سیدہ جیرام رمیش نے پی ایم پر سادہ نشانہ کہا غریب کلیان یوجنا کو پانچ سال تک بڑھایا پہلے خادی سرکشہ ادینیم کا ویروت کرتے تھے ہریارہ کے سیم خٹر کا ایکس پوز پر اعلان لکھا ساٹھ سال سے اوپر کے بزرگوں کو سرکار پیر تھیاترہ کروائے گی دلی کے سیم کے جیوال نے سیم خٹر کی پوز پر دیا جواب دلی کی یوجنا کو ہریارہ میں اپنایا ہم صحیح یوگ کریں گے سیم کے جیوال کو ایم پی کے سیم شیوراج نے دیا جواب لکھا جب آپ کا آستر تو نہیں تھا تب سے ایم پی کی سرکار یوجنا چلا رہی ہے تیروبنہ ملائی میں تمیلنانڈو کے منطری ای وی ویلو کے گھر آئیٹی کی ریٹ جاری ہے لگتا چوتھے دن منطری کے ٹھکانوں پر تلاشی راشپتی بھون میں ایم پی اور چھتیز گھر کے عادی واسی یوان سے ملی راشپتی دورب دی مرمو سمیدھان میں وشواز کر آگے بڑھنے کی صلاح دی دلی میں بھوٹان کے ایک کنگ سے ملے ویدش منطری ایج جیشنکر بھوٹان کے وکاس کے لیے کنگ کے وہاں ویزن کا سمرتن کیا آئیودہ مرام اللہ کے سمک شک کیا گیا اکشت بوجند دیش کے پانچ لاکھ مندروں میں بھیجا جائے گا اکشت مہوہ مہترا کے خلاف کیش فارکیری کیس کا معاملہ لوگ سبا چار سمیدھی کی بیٹھک سات نمبر کو ہوگی درافٹ ریپورٹ پر بجار کرنا ایجنڈا ہوگا لکنوں میں مقمت یوگی آدھتنات میں دی پوچسا وارد بیوہاروں کو لے کر سمک شبیٹھکی آدھیکاریوں کو ضروری دیشان مردیش دیئے تین دنوں کے دورے پر قیدار نادھام پہنچے راہوداندی بابا قیدار کی سندھیارتی میں شامل ہوئے شرط گھٹ کے انسی پی نیتا ایک ناتھ خرسے کو پڑا دل کا دورہ ممبئی میں چل رہا ہے علاج راجستان کے دوسہ میں دردناک سڑک حادثہ ریلوے بریج سے گری بس چار لوگ کی بہت ستائیس لوگ زخمی ہیں سات گھائلوں کو جائپور ریفر کر دیا گیا ہر دوار سے ادھا پر جا رہی تھی بس ایڈیشنل ایس پی نے جانکاری دی ڈلی کے سوروپ نگر میں ایک مہلہ پر پٹ بول ڈاگ نے اٹیک کر دیا ڈاگ کے حملے میں مہلہ گمبرو سے زخمی ہو گئی ہے مہلہ نے گھر کے باہر شوچ کرانے سے کیا تھا منا پولیس نے سیس ٹی وی کے آدھار پر خیز درج کر لیا ہے راچی میں بھارت اور جاپان کے بیچ مہلہ ایشیای چیمپنس ٹروفی کے میچ کے دوران بھیر ہوئی بے قابو بھگ درجہ سے حالات بنے حالات کو قابو کرنے کے لئے پولیس نے لاتھی چارچ کیا موقع سے بے قابو بھیر کو کھڑیڑا کرناٹک کے شو موگا میں ریلویس ٹیشن کے پارکی میں دو لاوار اس بک سے ملے بم نردک دستے نے جانچ کی غاز آباد میں ایک گھر میں لگی بھی شناک دھودو کر اٹھی لپٹھیں ناکپر کے سیتہ برڈی مارکٹ میں لگی آگ گارمنٹ کی دکان سے بھڑکی آگ میں پاس کے دکانوں کو بیچے پیٹ میں لے لیا دمکل کی ٹیم نے کڑی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا بڑے پرمانے پر نقصان کیا شنکہ ہے حماس کے خلاف اکتیسوے دن بھی اسرائیل کا آپریشن جاری اسرائیل سینا نے غازہ کو پوری طرح سے گھیر رکھا ہے سیز فائر کو لے کر اسرائیل کے پی ایم نتنیہو کا اعلان کہا جب تک بندکوں کو حماس رہا نہیں کرے گا تب تک سیز فائر نہیں ہوگا حماس نے پھر کیا حملہ تیل اویو اور آسپاس داغی حملوں میں اب تک چونتیس اسرائیلی سینکوں کی جان گئی اسرائیل حماس یود سے وستاپیتوں کی سنکھیا پڑھی اب تک قریب پندرہ لاکھ لوگوں نے گھر بار چھوڑا یون ریلیف ایجنسی نے جان کاری دی حزباللہ اسرائیل کے خلاف کھل کر کر رہا ہے حملہ کئی شہروں میں کیے میزائل سے حملے ہرائن نے امریکہ کو دیچہ تاونی اسرائیل اور یود کا سمتن کرنا بند کرے نہیں تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے حیدراباد کی ریلی میں ازرائیلی پیم نیتنی ہاؤن پر برسے سدید نوویسی کہاں جب تک دنیا رہے گی تب تک فلسطینی لوگ ظالموں سے لڑتے رہیں گے بھوکم سے ہوئے بھاری نقصان کے بعد نپال نے راحت اور بچاؤں کام جاری ہے رکم پشم اور جاجر کوٹ میں ہوئی تھی ایک سو ستان میلوں کی موت بھوکم سے پروائیت نپال کو بھارت نے راحت سامنگری کی پہلی کھیب بیجی دبا کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھیجا گیا والڈ کپ میں آج بانگل دیش اور شلنکہ کے بیچ ہوگی ٹھکر ڈلی میں دو پہر دو بجے سے شروع ہوگا مقابلہ بھارت نے ساؤتھ افریقہ پر ونڈے اتحاس کی سب سے بڑی جیت حاصل کی 243 من سے رایا ویرات کولی پلئر آف دھا میچ چنے گئے بھارت نے پہلے بلے بازی کر 326 ان بنائے تھے لکش کا پیچھا کرنے ہوتی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم تیرا سے انہوں پر ڈھیر ہو گئی جڑی جا کی پھرکی میں پھسے دکشن افریقہ کے بلے باز شاندار گیل بازی کرتے ہوئے پانچ پکٹ لیے ساؤتھ افریقہ پر بھارت کی جیت کا فرنس نے بنایا جشن جم کر آتیش بازی ہوئی خوب ڈاکس ہوا ویرات کولی نے سچن تیندلکر کی ریکارڈ کی برابری کی ونڈے کرکٹ میں جڑا ساؤتھ افریقہ کے خلاف شریف سگیر نے ستتا رن بنایا کپتان روحی شرمہ نے چالیس رنوں کی تیز پاری کھیلی پردان مطری موڈی نے ٹیم انڈیا کو ان کے شاندار پردیشن کے بدھائی دی ویرات کولی کو جنم دن کی شبکام نائے بھی دی رسنڈیز کے کرکٹر سنین نرین نے انتراشتی کرکٹ سے سنیاز کا اعلان کیا آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار پارہ جیتنے والی رسنڈیز ٹیم کا حصہ تھے مہارت نے دوسری بار ویمنز ایشن چیمپنز ٹوفی پر کا خطاب جیتا جاپان کو چار شونے سے ہرائے جمہ کشمیر کے شونگر میں دیوالی کے تیاریاں تیز ہوئیں دیئے بنانے والے لوگ آرڈر پورا کرنے میں لگے ہیں